میسیجز کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ فلاں دن فلاں جگہ باردانہ دیں گے آپ فلاں دن فلاں سینٹر پہ اپنی گندم دیکھی آئیں گے اور ان کو ٹال فری نمبر دیا گیا کاشکاروں کو کہ آپ کو کوئی تنگ کرے کوئی محکمہ خوراک کا اہلکار یا پرکیورمنٹ میں آپ کو وہ اپنا تعاون پیش نہ کرے تو آپ اس ٹال فری نمبر پہ اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور اللہ کے کرموں فضل سے ہم نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہم نے محنت کی ہم نے اپنے حصے کا جو گندم تھی وہ اس کی ہم نے پرکیورمنٹ کی اور اب جب یہ لوگ میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں سینٹر گورمنٹ سے کہ انہوں نے کیوں نہیں جب گندم کی پرکیورمنٹ ہو رہی تھی انہوں نے کیوں نہیں پرکیور کیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساڑھے آٹھ لاکھ ٹنگ کے زخائر موجود ہیں لیکن جب وہاں پہ نیب ریٹ کرتی ہے تو بورڈیوں میں سے گندم کی بجائے ریٹ اور مٹی وہاں سے نکلتی ہے یہ کوئی یہ کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں مجھے بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی تو پہلی پرکیورمنٹ تھی پیپس پارٹی کا تو دسویں سال تا پرکیورمنٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں پیپس پارٹی نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا یہ میں نہیں کہہ رہا آپ جا کے نیب سے پوچھیں جنہوں نے گلہ خداموں پہ جنہوں نے گندم کے خداموں پہ ریٹ کیا جہاں سے ریٹ اور مٹی برامد ہوئی یہ ان کی یہ ان کی دیانت داری کا حال ہے یہ ان کی ذمہ داری کا حال ہے اور تنقید کرتے ہیں پنجاب پر یہ جھوٹے پرپو گھنوں سے نہ عمران خان جائے گا نہ عثمان بزدار جائے گا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اب دیانت داری سے اپنا کام نہیں کر رہے اور تنقید کے لیے پنجاب رہ گیا ہے آج الحمدللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹے فگرز لے کے رات ایک بڑے مشہور مانے تانے جو ایکانومس تھے مشہدان تھے وہ جھوٹ اور منفی انہوں نے فگرز دیئے کہ جی سات لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی حکومت نے گندوں میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ بالکل مخالفت رکھیں عمران خان سے مخالفت رکھیں عمران خان کے نظریہ سے مخالفت رکھیں لیکن قوم کو گمراہ مت کیجئے جھوٹے فگرز دیکھیں جھوٹے اداد و شمار کے چکر میں قوم کو مت پسائیں حکومت پاکستان نے اجازت دی تھی کہ اگر ضرورت پڑے تو پانچ لاکھ ٹن حکومت بوقت ضرورت گندوں ایکسپورٹ کر سکتی ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہمارے سامنے سیون پوائنٹ تری میلین میٹرک ٹن کے بڑے زخائر تھے گندوں کے جو تقریباً کوئی تین چار سال کی سٹاک کی ہوئی گندوں تھی اور جو کھلے آسمان تلے پڑے تھے جن کے خراب ہونے کا دیشہ تھا ہم نے ایکسپورٹ اس لیے نہیں کی کہ اس میں سبسلی دینا پڑتی تھی چاک ایک سآنٹ نہیں چاکتا ڈا دینا پڑت قبان نکتا موسیقی